برے کے بعد دخوش آمدید سوسائیٹی آپ اس کو ایک مثال یہ لے لیں کہ سوسائیٹی نے جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں وہ ذرا سوچ کے بتائیں کہ انہوں نے کون سی اپنی حیبٹ بدلی ہے اور کون سی حیبٹ وہ اگر دس سال کے ہیں بیس سال کے ہیں پچیس سال کے ہیں پچاس سال تک انہوں نے کون سی اپنی عداز جو ہے اس پہ غور کیا ہے اگر کوئی غصے کا بہت صدید ہے تو کیا اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو کیا اس نے جھوٹ بدلے تو سوسائیٹی کی طرف سے سکھانے والے جتنے دپارٹمنٹس ہیں جہاں جہاں سے آپ سیکھ پاتے ہیں جہاں جہاں سے آپ متاثر ہوتے ہیں تو وہ ساری دپارٹمنٹس اگر پروپر کام کریں اور متاثر کو ان کام کریں تو شاید سوسائیٹی میں چینج جانا شروع ہو جائے لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ کوئی بچہ اگر آپ کو اس کی ب پٹا نہیں سکتے اور فطرت ثانیہ بن چکی ہے لوگوں کی عداد جو ہیں تو یہ تو عداد کا حال ہے تو اخلاقیات اور اس پر درست دینا اور اس پر بڑی بڑی باتیں کرنا تو یہ تو آخری سٹیج ہے آخری مراج ہے وہ مراج جس پر جا کے بندے کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے لاہور میں ویسے بھی آج کافی سردی ہے تو میں ڈاکٹر مزر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو باتیں سارے کر رہے ہیں کہ انفرسٹرکچر بھی ہونا چاہیے آپ اتنی دیر پنجاب پر حکمران رہے آپ کی جانب سے بھی صلاحات نہ کی گئیں کوئی ریفارمز نہ کی گئیں رویہ دور کی بات ہے ڈاکٹر صاحب جی سر میں اس پر یہ کہوں گا کہ جب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اپوائنٹ کرتے ہیں اور یہ پروفیشنل فورس ہے اور یہ پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ آپ ان کے سینئر افسران کو منتخب کرتے ہیں سوری جو ہے وہ پوائنٹ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ کامپیٹیشن کے ایگزیم سے ایس پی اور جو ہے ای ایس پی اور پھر اوپر ان کی ساری منزلیں تہہ ہوتی ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان اربابے جو ہیں اختیار سے جو پولیس کے ہیں کہ انہوں نے اپنے پولیس کلچر کو بدلنے میں کیا کیا اب تک اختیارات کیے ہیں کیونکہ جب ہم کسی دپارٹمنٹ میں ہیڈ لگاتے ہیں نا ایم ایڈاکٹر ہم ایک بہت اچھا کابل ڈاکٹر جب لگا کے ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ لگا دیتے ہیں تو پھر ہم اس پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس سارے سسٹم کو وہ سارا ٹھیک کر کے ہمیں ایک بیسٹ اٹموسفیر فور دہ ٹریٹمنٹ آف دائیٹ پرٹیکلر جو ہے وہ سپیشلیٹی آف دائیٹ یعنی میڈیسن کی ہمیں دے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہاں پر ہو یہ راہ ہے کہ اصلاحات جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور پولیس میں یہ جو لوگ ہیں ان کو جو نچلی سطح پہ تھانا کلچر کو بدلنے کی ذمہ داری جو ہے آلہ پولیس افسران کی ہے انہوں نے اس پہ کتنی محنت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محنت مجھے فیلڈ میں نظر نہیں آتی جو اصلاحات کی گئی مثلا شہباز شریف کے دور میں ڈائریکٹ اے ایس آئی اور سب انسپیکٹرز کو پولیس ایس کمیشن کے طرح سیلیکٹ کیا گیا بہت اچھا اقدام تھا کہ آپ یہ جو ہیں اے ایس آئی اور اس سے پرموٹی ایس ایچوز اور جو تھانوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو آپ جو ہیں وہ بدلیں لیکن آج تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہال پور ڈیویجن میں پنتالیس ایسے لڑکے ہیں جو پولیس ایسی کمیشن سے سیلیکٹ ہو کے بیٹے ہوئے ہیں ان کو ٹریننگز کے چکر میں ڈالا ہوا ہے آج سات سال ہو گئے ہیں ان کو ایک تھانے میں بھی اہم ذمہ داری نہیں دی گئی اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ رکافٹیں ہیں جو ڈپارٹمنٹ کی جو انٹرنل جو پرانی کالی بھیڑے اس کے اندر شامل ہیں وہ ان اصلاحات کو آنے نہیں دیتی یہ اس پہ بہت فورسول اصلاحات کی اور ان کی ضرورت ہے کہ ہم اس کلچر کو فوراں بدلنے کی کوشش کریں اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے یہ جو کانٹر ٹررزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یہ ایجنسیز کے ساتھ ملکے کام کرتے ہیں جب ایجنسیز کی ان کو پروٹیکشن حاصل ہو جاتی ہے بڑی جو سینسٹیف ایجنسیز کی تو پھر یہ اپنے آپ کو بلکل باختیار سمجھنے لگ جاتے ہیں اور یہ تو ایک واقعہ ہے جو کہ بلیٹنٹ جو ہے ہینیس اور میرا خیال اس سے گروسم واقعہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اس طرح کے تو بشمار واقعات ہوتے ہیں کیا جتنی ایکسرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہیں ان کی کوئی آرڈٹ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوئی ہیں اور کیسے ہوئی ہیں ایکسرا جوڈیشل کلنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جب آپ کا عدالتی نظام آپ کا جو ہے وقالت کا نظام اور سارا فیل ہو جاتا ہے اب فوجی عدالتوں کی آپ کو کیوں ضرورت پڑی ہے آپ مجھے بتائیں وہ کیا ایکسرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک نارمل پروسس آف لاو میں جب فیل ہو گئے آپ نے سپیشلس ٹیرریسٹ کورٹس بنائی اس میں بھی فیل ہو گئے آپ ٹیرریسٹ کو نہیں آپ پکڑ سکے تو پھر آپ نے فوجی عدالتیں آپ نے لے آئے اور فوجی عدالتوں کی اب ایکسٹینشن کا مرلہ آگیا ہے اور آپ کو آپ دیکھیں کہ فوجی عدالتوں نے جو سزائے دی سپریم کورٹ میں ان میں سے عادی کو جو ہے انہوں نے سسپینڈ کر دیا تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ سارے نظام کی یہ جو عدالتی ہے پروسیکیوشن کا سسٹم ہے اور ہمارا یہ سارا سسٹم کو ری سٹرکٹرنگ اور ری فارم کی ضرورت ہے اس پہ ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے آپوزیشن کو حکومت کو اور پولیس دپارٹمنٹس اور جتنے بھی دپارٹمنٹس میں ملووز ہیں اور یہ واقعہ سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے میرا خیال ہے کافی ہونا چاہیے چیمہ صاحب کیا کیا جا سکتا ہے اس بات پہ دو سارے متفق ہیں کہ اصلاحات کرنی چاہیے پولیس سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے کیا کیا جائے بیسیکل دیکھیں بات ہے اصولی بات اور ہے اور بینیفیشری ہونا یہ اور بات ہے یہاں آج تک جو چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں وہ یہ ہے کہ سسٹم کے بینیفیشری طاقتور طبقات اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں طاقتور طبقات میں پہلا جو طاقتور ڈائریکٹ بینیفیشری ہے وہ تو آپ کے لئے پولیس اٹسیلف ہے ایسے چکے بات کر لیں مورل سے آنول آگے سارے بینیفیشری ہیں اس کے دوسری بارس میں سیاستدان یا حکومت وقت اس میں بینیفیشری ہے تیسرا علاقے کا ٹاؤٹ جو ہے کمیشن ایجنٹ جو ہے قبضہ مافیا جو ہے جس نے کسی طرح بھی طاقت حاصل کر لی پیسے کے زور پہ کر لی گن کے زور پہ کر لی وہ اس کا بینیفیشری ہے سو طاقتور طبقات تینوں جو ہیں اور تھوڑا سو جس میں کرائم کا مطلب تڑکہ لگا ہوا ہے وہ اس کے بینیفیشری ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت عوامی پریشر ہونا چاہیے اور میں یہ بات آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا پریس کانرس پر اسے ہٹ کے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ان لوگوں کو کیفرے کردار پہ ضرور پہنچائے گی یہاں پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت جو ذمہ داری آئی ہے سینئر لوگوں پہ کہ آپ اس کی جائی ٹی میں آپ انکواری کریں انہوں نے انکواری جو ہے وہ انکواری انکواری ان کی وزیراعلا نے ریجیکٹ کر دی اب اس کا مطلب ہے کہ اس میک میں میں اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ ایک انکواری ہی پراپر کر دیں کہ اتنا ہینیس کرائیم ہو گیا پورے ملک میں ہاہا کار مچی ہوئی ہے لوگ باقاعدہ سہیڈ ہیں ایک کرائیسیس کی سیچویشن ہے اس کرائیسیس میں بھی جن لوگوں پہ پانچ بندے جو گئے انکواری کرنے ہیں وہ انکواری کر کے لائے اس کی انہوں نے پہلے گھنٹے میں ریجیکٹ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اور آج کوئی بندہ بھی اس پہ پہلے بلیو کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بالکلی انکریڈیبل اور تو سم ایکسٹنٹ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کریمینل ایکٹ ہے یہ اور کیا ہے انہوں نے جو پانچ بندے یا سات بندے دس بندے جو گاڑی میں جا کے جنہوں نے فائر کیے وہ تو تھے ہی لیکن جن لوگوں نے ہائر اپس نے جن پہ انکواری کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی اس کا حصہ دار بن گئے اور آج بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ بیٹھ کے حکومتی پارٹی کی طرح سے یہ یقین دلانے چاہ رہا ہوں کہ وہ آئی جی ہے وہ ڈی آئی جی ہے وہ آپ پہلے ہیں کہ ڈی مرلائز ہونے کے نام پہ بلیک میل کر رہا ہو ایکسپلائٹ کر رہا ہو ہم کسی اس طرح کے چکر میں اس طرح کا کوئی چورن ہم نے خریدنے کو تیار نہیں ہے ہم اس میں انصاف کریں گے اور یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے پولیس ری فارمز کی اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ کے بڑی آبیس ہو گئی اپیئر ہو گئی سرفس ہو گئی کہ اس کی ضرورت کے ساتھ تک ہے سو یہاں پہ یہ جو سب سے پہلی ڈیفنس لائن ہے کہ عام آدمی کے جس کا دیان جاتا ہے کہ میں ون ون فائی پہ کال کروں میں بلدہ آپ کہلے پولیس کو بتاؤں میں رپٹ لگاؤں میں ان کو کال کروں وہ ہی اگر ان سے ڈرتا ہے اگر وہ ہی بندہ جانے والا ان سے ڈرتا ہے اس کو ان پہ ترسٹ نہیں ہے تو پھر معاشرے میں انصاف نام کی چیز ہاں کیسے سکتی ہے آئی جی صاحب میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی گفتگو بڑی خوبصورت کی لیکن پریکٹیکل گراؤنڈز پہ یہ ساری چیزیں یہ ساری ریفارمز کیسے کی جا سکتی ہیں کیا حال ان چیزوں کا یکوب صاحب میرا سوال اس میں یہی ہے کہ جو بینیفیشری کا میں لفظ بھو رہا ہوں بار بار اس سے کیسے جان سڑائی جائے کہ اس سے لوگ دستبردار ہوں بات یہ ہے جی کہ سب سے پہلے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ ادارے کو کام کرنے کی اجازت دیں گے دوسری ذمہ داری پھر اداریت کو پڑا جاتی ہے یہ ڈاکٹر لازر اکبال صاحب نے یہ کہا دوست ہیں ہمارے کہہ رہے تھے کہ جی شباز شریف نے بہت زیادہ ریفارمز کرنے کی کوشش کی اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا اور جی وہ سینئر افسران جو ہیں وہ رکاوت بنتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کو امریکہ سے پڑھا کے لئے آئیں برطانیہ سے پڑھا کے لئے آئیں اس کلچر کے اندر آکے جب آپ تقسیم کرنے لگیں گے کہ ایس اے چوز فلاں فلاں کے لگیں گے ڈی ایس پیز فلاں فلاں کے لگیں گے ڈی پیو جو ہے وچی منسٹر صاحب لگائیں گے اور یہ اختیار آپ آئیٹی کو نہیں دیں گے اور آپ اس دپارٹمنٹ کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے اور یہ تقسیم اسی طرح سے کریں گے اس کوئی محکمہ ٹھیک نہیں ہو سکتا فوج نے جی ایچ کیو کے اندر گھسنے نہیں دیا انٹر پیرنس کو اس لیے وہ پروفیشنل ایزم اس کے اندر موجود ہے میں سمجھتا ہوں اور جوڈیشری کے اندر وہ بھی اپنے کام کسی کو اندر رکاوٹ بننے نہیں دیتے ضرورت اس بات کی ہے اور آپ اگر ڈاکٹرز کے دپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سارا وقت تو ڈاکٹرز کے طوالے کرنے میں سیکٹری ہیلتھ لگا رہتا ہے وہ کوئی اپنا پروفیشنل کام نہیں کرتا میرے علم میں ہے تین میک میں ایسے ہیں جہاں پہ صرف پوستنگ ٹرانسلز ہو رہتی ہیں ایڈیوکیشن ہیلپ اینڈ پولیس دپارٹمنٹ دیز اگر ٹو لارجس ٹری لارجس دپارٹمنٹ اور پنجاب کے اندر تینوں کے اندر سیکٹریز کا صرف ایک کام ہے کہ تبار لے کریں اور جس کی سفارش آگی اس کو کسی جگہ پہ لگا دیا دوسرے ہر پروفیشن کو دنیا کے اندر موجود ہے اس کی اٹانومی اس کو دینی ہوگی پروفیشنل کام کو پروفیشنل طریقے سے کریں یہاں پہ وہ آپ جس طرح آپ نے میں سمجھتا ہوں سب انسپیکٹرز کو بھی انڈکٹ کیا گیا انسپیکٹرز کو بھی انڈکٹ کیا گیا بڑے اچھا سٹاف تھا وہ لوگ لیکن جب دپارٹمنٹ کے اندر آئے اور اسی کلچر کا وہ حصہ بن گئے جو کلچر آلڑی موجود تھا آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا فریش کہ آپ نے اپنی حدود سے آگے نہیں جانا میں ایک دفعہ ایک بریٹش وہ جو وہاں پہ پولیس آثورٹیز ہوتی ہیں جو الیکٹڈ لوگ ہیں لوکل بارڈیز کے لوگ میں اور ان کا ایک چیف کانسٹیبل جو آئی جی کے طور پر ہوتا ہے دونوں آئے ہوتے ہیں تو وہ آئی جی جو تھا وہ کہنے لگا پولیٹش تھا وہ کہنے لگا مزاک میں کہ یہ میرپور کا تھا بندہ جو پولیس آثورٹی کا چیئرمن تھا ان کو لے گے لہور آئے ہوئے تھا تو میں نے اس کو کہا چیف کانسٹیبل کو کہ ایم شوری مست بی انٹرفیرنگ ان یور ورک کہ تو دی گیم می سو مچ ٹربل دی انٹرفیر لٹ وہ بار میں ہنس کے کہنے لگا دی دی نوٹ دو دیر یہ سال میں بجٹ ہمیں دیتے ہیں سال کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں ہماری پرفارمنس کیا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ایک کو ایک جگہ سے بی جگہ بی پہ لگا رہو اس کی انویسٹیگیشن کل ہی ہمارا اختیار ہے یہ اس میں انٹرفیرنس نہیں کرتے سال کے بعد ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے دیکن سیکلی دیکن ریموو می دیکن دیکن ڈیسائیڈ نوٹ ٹو گیم می انی بجٹ لیکن یہاں پہ ایسی سیچویشن نہیں ہے چیک آجی صاحب مجھے بریک لینے شورٹ بریک ایک لینے جی آپ ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس گتی کو سنجانے کی کوشش کرتے ہیں جو اہل دانش نے بڑی سوچ کے علجائی ہے شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہے موسیقی